اے خدا میں بول لے تیرے بعد لوگ کو تیرے یار اترا ہے باریس گر جائے ایک آنکھ کی پلک جو ہے وہ نیچے گری رہتی ہے اور دوسری آنکھ کی پلک بالکل نارمل ہے دیکھیں آپ اس سے کیا ہوا ہے اس سے دو پرولم ہوئی ہیں ایک تو کسپنٹیکلی بہت اچھا نہیں لگتا دوسرا ہے اس آنکھ کی روشنی بہت ہی کم ڈیبلپ ہو پائی ہے کیونکہ چونکہ یہ پلک بند رہتی ہے تو وہ آنکھ دیکھی نہیں پائی تو اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کتنا اچھا دیکھ سکتی ہے اب آپ جو دوسری آنکھ ہے اس کو دیکھیں گے اس آنکھ کی روشنی بلکل نارمل ہے اور جو یہ والی آنکھ ہے اس آنکھ کی روشنی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے تو اس کا علاج اس لئے جروری ہوتا ہے کہ جو اس بچے کی آنکھ کی روشنی کم ہے اس کو ہم بڑھا سکیں یعنی دوسری جو نارمل آنکھ ہے اس کے برابر کر سکیں اس کے لئے ہمیں ٹریٹمنٹ کی جرورت ہوتی ہے تاکہ ہم بچے کی پلک کو اوپر کی طرف روک سکیں اس کے لئے چشمے سے ہمیں ایک سپورٹ کرنا ہوتا ہے جس سے بچے کی آنکھ کو کھولا جا سکے اور وہ بھی آنکھ دیکھ سکے اور اس کی روشنی کو بڑھایا جا سکے کیونکہ نارملی دس سال تک بچے کی آنکھ کی روشنی کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے اس کی آنکھ کو جب میں نارملی ایسے کھولتا ہوں تو یہاں پر ہمیں ایک ڈیوائس ایسی چشمے پر لگانی پڑے گی تاکہ یہاں پر پریشر رہے اور بچے کی آنکھ کو ہم تھوڑا سا کھول سکے تاکہ وہ آنکھ دیکھ سکے اور نارمل آنکھ کی طرح ہو سکے اس کے لئے ہم نے ایک چشمے کو تیار کیا ہے جس کے اوپر ہمیں ایک اٹیشمنٹ لگانا پڑے گا تاکہ وہ بچے کی آئے کو ہلکا سا اوپر کی طرح پریشر دے کے رکھے اور جو اس بچے کی لیڈ ہے وہ ہلکا سا اوپر رہے اور بچے کی آنکھ دیکھ سکے تاکہ ہم بچے کی روشنی کو باپس لاسکیں اس کے لئے ایک پروسیڈر ہے جو مجھے اپنے دوست کی help سے کرنا پڑے گا جن کا نام امیت ہے تو ہمیں اس کے پاس انہیں لے کے جانا ہے تو دوستو اتنا سپورٹ تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اس بچے کو لے کے جائیں اور ان کا ایٹلیس اتنا علاستو کرائی دیں کہ اس بچے کی جو لیڈ ہے وہ ہم کھول سکیں تاکہ یہ بچہ دیکھ سکے اس کے لئے ہم اپنے دوست کے پاس سرے کے چلتے ہیں آئیے دوستو تو دوستو یہ ڈاکٹر امیت ہیں اور اب یہ دکھائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے بچے کو آنکھ کو کس طرح سے ہم اس کو اوپن کر کے رکھ سکتے ہیں ایک چشمے کی تھرو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ چیز آپ سب لوگ جان لیجئے یہ پرابلم بہت سارے بچوں کو رہتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو کنٹریبوٹ کریں اٹلیسٹ ان چیزوں کو کبھی بھی اگر ہمیں ایسا کچھ لگتا ہے کہ کسی بچے کو اس طرح کی پرابلم ہے اٹلیسٹ ہم اس سے سپورٹ کریں انہیں سجیسٹ کریں ان کے ماتا پتا کو اس بچے کو کوئی پرابلم ہے آپ انہیں ڈاکٹر کو دکھائیے ماتا پتا کا بھی کرتب ہے بنتا ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور یہ پرابلم دور کروائیں کیونکہ اس آنکھ میں جس آنکھ کی پلک بند ہے اس آنکھ میں روشنی بلکل نہیں ہوگی تو دیکھئے ڈاکٹر ساب تھوڑا سا ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں بکوز یہ چشما جو ہے وہ کان کے پیچھے ٹکے گا اور ہم اس کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں اس میں ایک اٹیشمنٹ لگائیں گے جو بچے کی پلک پر ہلکا سا پریشر اوپر کی طرف بنا کے رکھے گا تاکہ بچے کی پلک اوپن ہو سکے وہ پروسیڈر کیسے تیار کرتے ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں پہلے اس کے ایڈجسمنٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر انہوں نے ڈاکٹر ساب نے پوری طرح سے اس کو ایڈجس کر دیا ہے تاکہ وہ کان کے پیچھے پوری طرح سے رکا رہے ہیں اور چشما لوز نہ ہو اور بار بار نہ نکلے یہ ایک بہت ہی مہترپور پروسیڈر ہے اور اس میں جو بہت ہی پریکٹس والے لوگ ہیں وہی اس پروسیڈر کو کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارا ایم ہے کہ ہم آئی کو اتنا اوپن کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کی آنکھ کھلے اور بچہ اس آنکھ کو دیکھنے میں وہ آنکھ سکشم ہو سکے تو یہ میزرمنٹ جو ہم نے لیے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمیں اس پر کتنا پریشر ڈالنا ہے یا جو اٹیچمنٹ ہم اس میں لگانے جا رہے ہیں وہ ہمیں کتنے ایم ایم کا چاہیے وہ ایک کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس کے ہم دوران اس کو کلکولیٹ کر کے اور لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے مارک کیا ہے جہاں پر وہ اٹیچمنٹ ہمیں فٹ کرنی ہے تاکہ بچے کی لٹ پر ایک پریشر مینٹین رہے اور اس لٹ کو کھول کے رکھا جا سکے یہ ایک بہت ہی سیف پروسیڈر ہے اور کسی ہسپٹل کے دورہ سیجسٹ کیا گیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لینسز رکھے ہیں یہ کٹ لینسز ہیں اور آپ بلکل بے فکر رہے ہیں یہ لینسز جو ہیں بہت ہی سیف ہیں ان کو گروو کیا جاتا ہے ان کی سائٹ کی جو باؤنٹریوں ان کو مینٹن کیا جاتا ہے ان کو گولاکار آکار دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچے کی آنکھ کو نا چمیں اب یہ دیکھیں چشمے کو پوری طرح سے تیار کر دیا گیا ہے اور یہ اٹیچمنٹ جو ہے یہ بچے کی لٹ کو پوری طرح سے اوپر کی طرف روک کے رکھے گی جب وہ چشمہ لگائے گا اور یہ بلکل بھی ہرٹ نہیں کرتا بچے کو آپ دیکھیں اس طرح کی آئیز بھی ہمارے ہاں بنائی جاتی ہیں آپ دیکھیں جن کو بہت ساری پرولم سائز میں ایسی ہیں جن کی آئی نکل جاتی ہے یا جو اندر کی آنکھ خالی رہ جاتی ہے اس کو بھی artificially ان آئیز کو لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے اگر کبھی کسی کو ایسی ضرورت آپ کو لگتی ہے تو آپ ہم سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئی ہو یا آئی کی اوپر کا پورا جو حصہ ہوتا ہے کبھی کسی کو گئی ڈیمیج ہو گیا ہو تو اس کو لگانے میں بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ہمیں ایک میسیز کی طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ آئی فیشل آئیز ہیں ان کو بنانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا جہاں ہم گئے تھے جہاں آپ نے دیکھا ایک میرے دوست کی ہلپ سے اس کو ہم نے آئی لٹ کو جو فریم ہے فریم پر ایک ایسا implantation کیا ہے جس سے یہ آئی لٹ اوپر اٹھی رہے گی تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے یہ دیکھئے میں نے جیسا آپ کو یہ دکھا ہے تھا وہاں ویڈیو میں آپ یہ دیکھئے سیم یہ چیز ہے اس سے ہم آئی لٹ کو کوشش کریں گے اوپر کی طرف رہے تو انج اسے پہنو گی تو یہ دیکھو یہ میں نے پہنا دیا ہے اور اب آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے جب چشوہ نہیں تھا تو آئی لٹ بند تھی اب اٹلیس وہ اس سے دیکھ پا رہا ہے یہ بچے کو دیکھنے میں کتنا ہیلپ فول ہے ابھی اس چیز سے اس بچے کی آپ کو روکا جائے گا اور اس کا وزن کو امپروپ کرنے میں ہیلپ کی جائے گی تو آج اب ایک بہت اچھا سا گانا سننا تو ہمیں کون سا آوالا دوستو میری ہاتھ جڑ کے آپ سبی سے بنتی ہیں جب بھی آپ اس طرح کا کوئی بھی کیس دیکھیں تو ان کے پیرنٹس کو بتائیے سمجھائیے کہ اس کا علاج ہے اور جو روشنی آنکھ کی پلک نیچے گری ہونے کی ویسے چلی گئی ہے اس کو ہم بڑے آرام سے باپس لا سکتے ہیں بہت آرام سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور بچے کی روشنی پوری آنکھوں کی باپس آ سکتی ہے جو کہ یہ ایک بہت ہی جروری چیز ہے اور یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے اس کے لئے ہم aware ہونے چاہیے تاکہ ایسے بچوں کی جو ہمارے دیش کا بھوشن ہیں ان کو ہم بچا سکیں ان کی آنکھوں کی روشنی کو بچا سکیں اور وہ اپنی پوری محنت کریں شکشہ کے لئے تاکہ اس دیش کو آگے بڑھا سکیں دوستو یہ بہت جلوری سٹیپ ہے اور دس سال تک ہم بچوں کی آنکھوں کی روشنی کو واپس لا سکتے ہیں دوستو موسیقی